حج کرنا دینی فریضہ ہے مگر ائرلائن والے پیسے لیتے ہیں خطنے کرنا دینی فریضہ ہے ڈاکٹر پیسے لے رہا ہوتا ہے نکاح کرنا سنت ہے شادیہ الڈرنٹ پہ لیے جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں وہاں پہ مسجد بنانا اللہ کا گھر بنانا عبادت کا کام ہے مستری مزدور وہاں پیسہ لیتا ہے اور جب یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں تو کوئی ان کے تقویے پہ شک نہیں کرتا کوئی نہیں کہتا کہ دین کا گاہ میں پیسے لے رہے ہیں قرآن اور حدیث کی کتابیں چھاپنا دین کا گاہ میں پبلشر پیسہ لے رہا ہوتا ہے قرآن کریم حدیعے کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے چھاپنے والے پیسے لے رہے ہوتے ہیں کوئی ان کے تقویے پہ شک نہیں کرتا ان کو تانہ نہیں دیتا لیکن مسجد کا امام اگر اس کی تنخواہ کم ہو وہ دل پہ پتھر رکھ کے کسی طرح اس میں اضافے کا سوال کر دے تنخواہ کتنی ہوتی کوئی ان کے تقویے پہ شک نہیں کرتا ان کو تانہ نہیں دیتا لیکن مسجد کا امام اگر اس کی تنخواہ کم ہو وہ دل پہ پتھر رکھ کے کسی طرح اس میں اضافے کا سوال کر دے تنخواہ کتنی ہوتی تو وہ دین فروش ہو جاتا ہے زمیر فروش ہو جاتا ہے غدار ہو جاتا ہے دنیا دار ہو جاتا ہے لالچی ہو جاتا ہے حالانکہ یہ وہ امام ہے جو نمازیں پڑھاتا ہے جس سے ایک نماز کا ستائیس کا سواب ملتا ہے تربیتگاہ بنتی ہے درستگاہ بنتی ہے لوگ دین سیکھتے ہیں اور لوگوں کی ساری دینی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں بس ایسی لگوانا اور سولر لگوانا اور ٹائل اور فرش یہ دین کا اور سنت کا اور تقویے کا کام ہے امام کے خدمت کرنا کوئی تقویے کا کام نہیں اللہ کے بندوں مسلمانوں اپنے اماموں کی قدر کرو اپنے علوان کی قدر کرو یہ آپ کے دین کے محافظ ہیں یہ آپ